اس وقت ہم موجود ہیں آئیشہ منزل کے ساتھ اس شاپنگ مال میں جہاں پہ دو رسکبل آگ لگی اور اب تک اس آگ کو مکمل طور پہ بجا دیا گیا ہے کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے اس وقت ہم میز نائم فلور پہ موجود ہیں جہاں پہ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں شدید نویت کی آگ تھی جس نے گرمیت نائم فلور پہ قائم تمام تر دکانوں کو جلا دیا ستر فیصے سے زائد دکانیں چل گئی تھی فیصے سے زائد محفوظ رہی ان حساس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا فیصلہ کیے گئے ہیں سرچ ارپن ریسکیو ٹیم کے جو کمانڈر ہیں ہمائیو 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 صاحب موجود ہیں ہمائیو صاحب بتائیے گا آگ لگ جاتی ہے ان سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنا ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ میر صاحب کی ہزائیت پر جو ہے ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جو آئی آئی چندری کا روڈ بشار آئی فیصل اپنا تاریخ روڈ وزٹ چل لے ہیں اور ابھی میں خود آئی آئی چندری کا روڈ کا وزٹ کر رہا ہوں اور میں نے جو وہاں پر چیزیں سیسویشن سے دیکھی ہیں انتہائی اپتر ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اویڈنس نہیں ہے ہم ایک بچے کو بائیک دلاتے ہیں لیکن اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اتنا پیچھے بیٹھ کے سکھائیں کہ وہ پھر آگے لے جائے کہ وہ بائیک کو ڈیمیج نہ کریں اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کریں لیکن جب ہم اتنے بڑے بڑے بزنیس اتنے بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اس وقت ہم بلکل غافل ہو جاتے ہیں کہ ان کیس اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے ایمرڈنسی ہو گئی تو اس وقت اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کریں گے تو اس کے لیے باقاعدہ پھلان ہونے چاہیے اس میں سموک ڈیڈیکٹر ہوتے ہیں سپرنگ کر سسٹم ہوتے ہیں ہائیڈرینٹس ہوتے ہیں فائر ٹیم ہوتی ہیں سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے ریسیپشنز پہ فائر بی گیٹ کے اور دیگر اداروں کے نمبر آویز ہوتے ہیں جو بنیادی اویڈنیس ہوتی ہے اگر یہ بنیادی اویڈنیس بھی اڈاپ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے کے واقعہ ضرور نماؤں کیونکہ ہمارے وہاں صرف فائر فائٹنگ ہی چلی ہے لیکن دنیا میں فائر پروینشن پہ جا رہے ہیں فائر پروینشن احتیاط تو ہم احتیاط ہی سیکھنا شروع کر دیں تو واقعات بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے عمائے صاحب یہ بتانا ہے کہ فائر فائٹنگ پہ تو بات کی جاتی ہے لیکن فائر پروینشن پہ بات نہیں کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس شاپنگ مال میں جو کہ عائشہ منزل کی ساتھ قائم ہے جہاں پہ پانچ افراد رکمہ اجل بنے اس سے پہلے راشی مناز روڈ پہ جو آگ لگی اس میں گیار افراد لکمہ اجل بنے تمام تر شاپنگ مال میں یا عمارتوں میں جو ہے اس طرح کی فائر پروینشن نہیں لی جاتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شدید نویت کا جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت اس عمارت میں تباہی کے منازع رہے ہیں تارے ٹوٹی پڑی ہیں لوگوں کا سمان بگرا پڑا ہے گدے جلے وے سلامت حالت میں خاصا بڑی تعداد میں موجود ہیں جو فائر بگیٹ کے لکار ہیں وہ وقف حفظ سے اس عمارت کا مہینہ کر رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں پھر بھی اپنی تمام تر صورتحالق کلیہ کر رہے ہیں کہ مزید کسی قسم کا کوئی اور نمسان یہاں پہ پیشنا ہے